قرآن کے متعلق ہے اور رمضان کے متعلق ہیں وہ دونوں چیزیں آج ہیں اور خاص طور پر لیلت القدر کے متعلق بھی ہیں اللہ فرماتا ہے ہم نے قرآن کو قدر والی رات میں اتارا ہے لیلت القدر کا مطلب قدر والی رات میں ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے اور تم کیا جانو کہ قدر والی رات کیا ہوتی ہے خود رب تعالیٰ فرماتا ہے لیلت القدر خیر من الف شہر یہ قدر والی رات ہزار مہینوں سے افضل ہوتی ہے ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور اس میں اللہ کے فرشتے اترتے ہیں جبرائیل امین بھی آتے ہیں یہاں تک کہ صبح تک وہ عبادت کرنے والوں پر سلامی بھیجتے رہتے ہیں سلامن ہی حتی مطلعی فجر فجر طلوع ہونے تک وہ فرشتے روحی امین کے ساتھ سلامتی بھیجتے ہیں اب شب قدر ہے کونسی حدیث پاک میں تو ملتا ہے کہ آخر پانچ راتوں میں تلاش کریں اکیس دیئیس پچیس ستائیس اور انتیس میں